اسلام علیکم دوستو اپنی دعاوں میں آت رکھا کریں میرا نام ہے حدنان اور میں آپ لوگ کی بھیجی گئی ہورر سٹوریز کو نریٹ کرتا ہوں اگر آپ بھی مجھ سے اپنی سٹوریز شیئر کرنا چاہتے ہیں تو یہ ڈسکرپشن میں دیئے گئے ایمیل ایڈریس اور ایک ورسپ نمبر پہ آپ مجھے جیسے چاہیں لکھ کر یا وائس میسج کا ذریعہ بھیج سکتے ہیں میں بیسٹ سٹوریز لکھ کر کے اس میں نریٹ کرتوں گا چلتے آج کی سٹوریز کی طرف آج میں آپ سے دو سٹوریز شیئر کرنا چاہتا ہوں پہری سٹوری ہمیں عثمان نے شیئر کی اور دوسری سٹوری جنہوں نے ہم سے شیئر کی انہوں نے اپنا نام مینچن نہیں کیا دونوں سٹوریز بہت اچھی ہیں تو امید کرتا ہوں کہ دونوں سٹوریز آپ کو اچھی لگیں گی سٹوریز کو لاس تک سنیے گا جلدی سے ہینڈ فی لگا لیں لائٹس آف کر لیں اور آیت الکرسی کا احصار باندھ لیں تو آپ کو ڈرڈ نہ لگے آیت الکرسی کا احصار باندھ لیں چلتے ہیں اپنی سٹوریز کی طرف اسلام علیکم وددان بھائی کیسے ہیں آپ امید ہے آپ خیریت سونگے مجھے پندرہ دن ہو گئے ہیں آپ کی سٹوریز سنتے ہوئے میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ اپنی ایک سٹوری شیئر کروں کیونکہ میرے بچپن کی ہے آپ کی سٹوریز بہت اچھی ہوتی ہیں اور آپ کا انداز بھی بہت اچھا ہے میرا نام عثمان ہے اور میں فیصلہ باد میں رہتا ہوں تو کہانی کچھ اس طرح سے کہ میرا ننہیحال میاں والی میں جبکہ ہم لوگ فیصلہ باد میں پیدا ہوئے تو آپ کو بتایا کہ جب گرمیوں کی چھوٹیاں ہوتی تو بچے زیادہ تر ہمیں ننہیحال ہی جاتے ہیں گھومنے کے لئے تو اسی طرح جب ہمیں سکول سے چھوٹیاں ہوتی تھی تو ہم بھی ننہیحال جاتے تھے تو ایک دفعہ تین مہینے کی چھوٹیاں گزارنے کے لئے ہم اپنے ننہیحال گئے تو آپ کو پتا ہوگا کہ گاؤں میں بہت بڑی بڑی حویلیوں کی طرح گھر بنے ہوتے ہیں میرے نانا گاؤں کے چودری بھی تھے تو ان کی حویلی کافی بڑی تھی لیکن حویلی کا سہن کچھی مٹی کا بنا ہوا تھا وہ پورا پکا نہیں تھا لیکن نانا لوگوں نے ایک طرف جانوروں کے لئے جگہ بنائی ہوئی تھی ایک طرف کمرے تھے اور ایک طرف اناج بغیرہ رکھنے کے لئے کمرے بنائے گئے تھے تو جہاں ہم لوگ وہاں پر چھوٹیاں گزارنے گئے تو انہوں نے گندم کی کٹائی کر کے کمروں میں رکھی ہوئی تھی میرے نانا کا باغ بھی ہے تو ہم لوگ وہاں سے عام توڑ کر گندم کے اندر چھپا دیتے تھے تاکہ وہ پک جائیں اور پھر بعد میں ہم نکال کر کھائیں ہمارے نانا لوگوں نے ہمیں یہ بات بتائی تھی کہ اگر ہم لوگ گندم کے اندر عام رکھیں گے تو وہ جلد پک جائیں گے اور اس طرح ہمارے گلے بھی خراب نہیں ہوں گے تو ہم بھائیوں نے اور قسمز وغیرہ نے مل کر یہی کرنا کہ ان کے عاموں کو گندم میں چھپا دینا تو وہ جو گندم والے کمرے تھے تو وہ ایک ہی کمرہ کھلتا تھا جبکہ باقی کمرے لوک کیے ہوئے تھے کیونکہ وہ کمرے گندم سے بھرے ہوتے تھے تو وہ کھول نہیں سکتے تھے جب وہ کھلتے تو اس ساری گندم کمروں سے باہر نکلتی تو ایک ہی کمرہ تھا جس میں گندم کم تھی اس کی کھڑکیاں کھولی ہوئی تھی ہم کھڑکیوں سے اندر جاتے تھے اور عام چھپا کر باہر آ جاتے تھے اور کھڑکیاں بند کر دیتے تھے تو یہ دن ایسے ہی ہوا ہم نے عام توڑ کر گندم میں چھپا دیے تو پیر کا ٹائم تھا طرف سناٹا تھا مجھے عام چھپائے ہوئے دو دن ہو گئے تھے تو میں نے ایسے ہی گیا کہ میں اپنا عام نکال کر کھا لیتا ہوں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ بچوں کو لالچ ہوتا ہے جلدی کھانے کا تو جیسی عام دیکھنے کے لیے میں کھڑکی سے اندر گیا تو میرے عام تو اسی جگہ پڑ تھے اور جیسی ہی میں نے دوسری طرف دیکھا کیونکہ کمرے کے ساتھ کمرے بنے ہوئے تھے ان کے بیچ میں چھوٹی چھوٹی دیواریں تھی تو میں نے دیکھا کہ اس سائٹ پر دو بڑے بڑے سائے ہیں جن کی گردن نظر نہیں آرہی جیسے ہی میں نے ان کی طرف دیکھا وہ سائے میری طرف آنے لگے میں بچہ تھا کافی زیادہ ڈر گیا میں حمد کر کے کھڑکی سے باہر نکلا اور ڈر کے وہاں سے بھاگا جب میں نے پیچھے مر کر دیکھا تو مجھے ایسا لگا جیسے کچھ دھوان ٹائپ سا میرے پیچھے آرہا اس کے بعد میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا جیسے ہی وہ دھوان کھڑکی سے باہر نکلا میں بھاگتے ہوئے اپنے نانا اور امی کے پاس آیا جہاں پر ہمارے رہائش والے کمرے تھے تو میں نے کمرے میں آ کر دروازہ بند کیا امی نے کہا کہ دروازہ کھول دو ہوا آ رہی ہے میں نے کہا نہیں امی مجھے ڈر لگ رہا تو وہ پوچھتی ہیں کہ کون ہے کس کو مار کے آئے ہو اور اب آپ کو اس سے ڈر لگ رہا تو امی کو پتا تھا کہ ہم لوگ دوپہر میں کھیلتے ہیں اور ایک دوسرے کو مارتے ہیں اور پھر ڈر کے امی کے پاس آ کر چھپ جاتے ہیں امی کو نہیں پتا تھا کہ میں نے کیا چیزیں دیکھی ہیں آپ ایکین کریں کہ اس ٹائم میرے رونگ ٹے کھڑے ہو گئے تھے جب میں نے وہ دھوان اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تھا کیونکہ اس ٹائم گھر میں نہ تو تو کوئی چولہ چل رہا تھا اور نہ ہی وہاں پر کوئی ورک شاپ یا کار خانہ تھا جس کا دھوان آئے میں جیسے ہی آ کر اپنی امی سے لپٹ گیا تھا امی شروع سے ہی روزے رکھتی ہیں نمازیں پڑھتی ہیں الحمدللہ تو امی نے آیت الکرسی پڑھ کر مجھ پر دم کیا تو اس ٹائم تو وہ مجھے سکون مل گیا جب میں وہاں سے بھاگ کر آیا تو اس ٹائم میرا دل بہت زیادہ دھڑک رہا تھا وہ کمرے رہائش والے کمرے سے دو سو قدم کے فاصلے پر ہیں تو دو دن بعد میرے دماغ سے پھر وہ بات نکل گئی جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ بچوں کو شرارتیں سوچتی رہتی ہیں تو میں نے سوچا کہ میں جا کر دیکھتا ہوں وہ کیا تھا یا صرف میرا وہم تھا کیونکہ اس ٹائم میں بچہ تھا مجھے بتا نہیں تھا میں کس مخلوق کو دیکھ رہا ہوں یا کس سے میرا پالا پڑھنے والا ہے تو میں دوبارہ وہاں گیا اور کٹکی کول کر کمرے کے اندر دیکھنے لگا میں اندر سے ڈر بھی رہا تھا میرے ساتھ میرا کزن بھی تھا اور میرا بڑا بھائی بھی تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ یہاں کیا کرنے آیا آپ تو ہم نے کل ہی نکال لیے تھے اور تم نے بھی میں نے کہا کہ ہاں تو اس نے کہا کہ آؤ ادھر چل کر کھیلتے ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ ہم اندر جا کر دیکھیں کہ اندر کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں اندر جا کر کیا کرنا ہے اندر تو اندھیرہ ہے تو میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے تم لوگی تہری رکھو میں اس کھڑکی سے اندر جاتا ہوں اور دوسرے کمرے کی کھڑکی سے باہر آتا ہوں تو میں جیسے ہی کھڑکی سے اندر گیا اور دوسرے کمرے کی طرف بڑھ رہا ہوں وہاں پر مجھے چھوٹے چھوٹے سائے نظر آ رہے تھے یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسے ہی میں نے کھڑکی سے اندر چھلانگ لگائی تو گندم کے کچھ دانے میرے ہاتھوں کے ساتھ چپک گئے تو میں نے جیسے ہی اپنے ہاتھ سے جھاڑے ہیں تو گندم کے وہ دانے وہاں پر موجود اس مخلوق کے بچوں کی آنکھوں میں لگے ہیں جو چھوٹے چھوٹے مجھے دھوئے کی طرح نظر آ رہے تھے تو کمرے سے عجیب سی چیخوں کی آواز آنے لگ گئے تو میں دوسرے کمرے میں جانے کی بجائے اسے کھڑکی سے واپس نکلا وہ چیف اتنی خوفناک تھی کہ میرا بھائی اور کزن ڈر کے پہلے ہی بھاگ گئے تھے انہوں نے امی کو جا کر بتا بھی دیا کہ بھائی کے اندر سے چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں لگتا ہے بھائی کو چھوٹ لگ گئی ہے کیا کسی چیز نے کٹ لیا جب میں کھڑکی سے باہر نکل کر بھاگا ہوں تو میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کیونکہ میں پہلے ہی بہت زیادہ ڈرہ ہوا تھا تو میں بھاگتا ہوں نے نانا کے پاس آیا تو نانا ابو بولتے ہیں کہ کیا ہوا کیا کسی چیز نے کٹ لیا بھائی اور کزن کہتا ہے کہ ہم نے اسے منع بھی کیا تھا کہ اندر مت جاؤ لگن اس نے ہماری بات نہیں مانی تو نانا ابو نے کہا کہ میں نے آپ لوگوں کو کتنی بار کہا ہے کہ ان کمروں میں نہ جایا کرو وہاں پر صرف گندوں رکھی ہوئی ہے تو نانا نے جیسے ہی یہ بات کی وہاں سے بچوں کے رونے کی آواز اور تیز ہو گئی تو وہ آواز سن کر سب اپنے کمروں سے باہر آ گئے اور کہنے لگے یہ کون بچہ رو رہا کہ کہنا تھا کہ وہ آواز اور انچی ہو گئی تو میری امی نے نانا سے کہا کہ ابو آپ دیکھ کر آئیں کہ باہر کون ہے میرے نانا نے جا کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا پھر میرے بھائی نے کہا کہ جب سے یہ کمرے میں گیا ہے تب سے یہ آوازیں آ رہے ہیں تو امی ہم سب کو لے کر ایک کمرے میں گئیں اور آیت الکرسی پڑھ کر ہم سب پر حصار باندھی وہ آوازیں ہمیں کمروں کے اندر بھی آ رہی تھی اس سے غلطی یہ ہوئی کہ وہ گندم کے دانیں کسی بچے کی آنکھ میں لگ گئے تھے تو پھر سب کو اندازہ ہو گیا یہ کوئی اور مخلوق ہے میری امی نے ابو سے کہا آپ ان سے بات کرنے کی کوشش کریں کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ہمیں معاف کر دیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ہم آئندہ اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کریں گے اور نہ ہی اپنے بچوں کو اس طرف جانے دیں گے میری امی نانا سے یہ بات کر ہی رہی تھی کہ دروازے آپس میں بجنے لگ گئے تو میرے نانا حمد کر کے بولے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور آپ بھی اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہو اگر ہم سے یا ہمارے بچوں سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ہمیں معاف کر دیں اور آئندہ ہم کبھی بھی اپنے بچوں کو ان کمروں میں نہیں جانے دیں گے ہمیں لگ رہا ہے کہ آپ کو کوئی نقصان ہوا ہے ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں تو وہ دروازے اور زور سے بچنے لگے اور ایک دروازہ ٹوٹ کر بھی گر گیا تو میرے نانا بھو خود خوف زدہ ہو گیا اور چار پائی پر آ کر بیٹھ گیا تو جیسے ہی وہ دروازہ نیچے گرا اگدم سے سناٹا ہو گیا پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے گھر میں قرآن خواہ نہیں کروائی تو میرے نانا نے کہا کہ بیٹا جتنی چلدی ہو سکے آپ لوگ اپنے شہر واپس چلے جائیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اب یہ ہمیں نقصان پہنچا ہے کیونکہ جہاں تک مجھے لگ رہا ہے آپ لوگوں نے انہیں کوئی تکلیف دیئے وہ ہلکیل کی آوازیں ساری رات آتی رہیں اور ہم لوگ در کے مارے گرمی میں کمرے کے اندر پڑے رہے اللہ لگ کر کے وہ رات گزری اور اگلے دن ہی ہم لوگ اپنے گھر واپس آگئے تو میرے نانا ابو اور خالہ بتاتے ہیں کہ آپ کے جانے کے بعد بھی وہ آوازیں مسلسل آتی رہیں ہم لوگوں نے پھر بھی قرآن خوانی کروائی ہم لوگوں نے ایک پکرا زباہ کیا اس کمرے کے سامنے جا کر رکھا حدیعے کے طور پر تاکہ ان کا کچھ غصہ کم ہو ہمارے آنے کے ایک یا دو دن بعد ہمارے نانا کا ایک جانور بھی فوت ہوا اور وہ اسی کمرے کے اندر سے ملا تھا جہاں پر وہ مخلوق تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے رستی سے اس کا گلہ دبایا تو خیر یہ ادنان بھائی میری ایک سٹوری تھی جو میں نے سوچا آپ سے شیئر کرو بہت شکریہ آپ نے اپنی سٹوری ہم سے شیئر کی اسلام حملے کے مطنان بھائی کیسے آپ امید ہے آپ خیرے سونگے آج میں آپ کے ساتھ اپنی ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ بات سن دو ہزار تئیس جون کی ہے جب ہماری سمر ویکیشن سٹارٹ ہو گئی تھی دون دنوں میرا سکول میں نیا ایڈمیشن ہوا تھا تو جب ہم لوگ اس گھر میں شفٹ ہوئے اس گھر کا تھوڑا سا سٹرکچر بتا دیتا ہوں اس گھر کے دو دورز تھے ایک مینڈور اور ایک بیک سائیڈ پر بیک سائیڈ والا دور کبھی کبھار ہی استعمال ہوتا تھا کبھی اس طرف جانا ہوتا تھا تو مینڈور سے انٹر ہوتے ہی سامنے تین دروازے تھے اور ایک ڈرائنگ روم میں جاتا تھا دو ان کے گھر میں جاتے تھے اور رائٹ سائیڈ پر ایک پورشن تھا وہ بھی ان کے ہی یوز میں آتا تھا تو وہ سارے دروازے کھلے ہی رکھتے تھے کیونکہ گرمیوں کا موسم تھا جبکہ ہمارا پورشن اوپر تھا سیڈھیوں پر ریلنگ نہیں لگی تھی اگر آپ کا پاؤں تھوڑا سا بھی سلپ ہوا تو آپ سیدھا نیچے جا کر گرو گئے جہاں پر سوفے وغیرہ پڑے تھے کیونکہ ان سیڈھیوں میں گیپ تھا اوپر جاتے ہی ہمارا انٹرنس کا دور تھا وہ ایک ہی دروازہ ہے جس سے ہم اپنے پورشن میں انٹر ہو جائیں گے اور تھوڑا سا رائٹ پر جائیں گے تو گلائی والی سیڈھیوں ہیں جو چھت پر جاتی ہیں ایک چھوٹی سی گلی تھی جس میں آگے جا کر وہ ہش روم کا دروازہ آتا تھا تو جو روم ہمارے پیرنٹس کا تھا اس کا ایک دروازہ باہر کی طرف بھی تھا جو امامانوں وغیرہ کے لئے استعمال ہوتا تھا ہمارے پورشن میں صرف ایک ہی ہش روم تھا تو اندر جاتے ہی ایک پیرنٹس کا کمرہ ایک میرا اور ایک ٹرائنگ روم اور ایک سائٹ پر سہن تھا وہ کچھ ہوں کہ ہمارے گھر میں آرگومنٹ ہونے لگا تو میں رونے لگ گیا میں نیچے آ کر سیڈھیوں پر بیٹھ گیا جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ گرمیوں کا موسم تھا تو بہت بڑی بڑی چھپکلیاں گھوم رہی تھی اب جب میں رو رہا تھا تو نیچے والے پورشن میں مالی مکان کی گاڑی کھڑی ہوتی تھی وہ چھوٹی گاڑی تھی لیکن پھر بھی واش روم والی سائٹ نظر نہیں آتی تھی جو واش روم نیچے والے استعمال کرتے تھے وہ رائٹ سائٹ پر تھا وہ ان کے تینوں دروازوں کے باہر والی سائٹ پر تھا میں نے گاڑی کے شیشے میں دیکھا کہ اس سائٹ سے کوئی چلتا ہوا آ رہا ہے تو جب وہ میرے سامنے آئے تو ان کی وائٹ کلر کی داری تھی وائٹ کلر کے بال جن پر ہلکی ہلکی مہندی لگی ہوئی تھی انہوں نے وائٹ کلر کا گرتہ شلوار پینا تھا تو انہوں نے مجھ سے کہا سائم آپ پر کالا جادو کیا گیا تو میں کچھ دیر تو انہیں دیکھتا رہا میں نے سوچا کہ شاید یہ ہمارے گھر کے مالی مکان یا ان کے کوئی رشددار ہیں تو میں نے سے کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا تم پر کالا جادو ہے اور میں تمہیں بتانے آیا کہ ذرا بچ کے قدم رکھو تو وہ واپس چلے گئے اس واشروم والی سائٹ پر تو میں نے اوپر دیکھا میں پہلے ہی رو رہا تھا تو میں نے سوچا کہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ تو پھر جب میں نے دوبارہ ادھر دیکھا تو وہاں سے ایک چپکلی دروازے کے نیچے سے ہوتی ہوئی باہر نکل گئی میرا بھائی مجھ سے تیرہ سال بڑھا ہے اور وہ کافی سمجھدار ہے وہ کافی حد تک ہمارے گھر کے مسائل سنبھال لیتا ہے کھولا اور میں نے نیچے آواز دی کہ بھائی اندر آنا تو جب وہ اندر آئے تو میں نے انہیں یہ چیز بتائی پہلے تو وہ شاکٹ ہوئے انہوں نے کہا کہ سائم مزاق مت کرو یہ مزاق کا وقت نہیں ہے میں تمہیں بہت مماروں گا میں انہیں دادا کہتا ہوں تو میں نے انہیں کہا کہ دادا میں مزاق نہیں کہہ رہا آپ کوئی کوئی چپکلی نظر نہیں آئی جو دروازے سے نیچے سے باہر نکلی انہوں نے کہا میں نے دیکھا تو ہے لیکن میں اس ٹائم بات کر رہا تھا تو میں نے نظر ہٹا لی تو میں نے انہیں کہا کہ دادا یہ سچ میں کچھ تھا تو اس سے یہ ہوا کہ وہ ٹینشن میں آ گئے اور پھر جب وہ اوپر گئے انہوں نے سب کوئی چپ کروایا وہ تھوڑا غصہ کیا پھر میں اپنے کمرے میں جا کر سو گیا جب اس بات کو دو تین دن گزر گئے تو اس کی اپیرنس سٹارٹ ہو گئی اگر میں گھر سے باہر جاتا گلی میں وہ مجھے گلی کے کونے میں دیکھتا تو وہ مجھے سائٹ میں دیکھتا مجھے گھورتے ہوئے تو اسے دیکھ کر تین دن تک تو میں روتا رہا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی جب وہ مجھے دو دن نظر نہیں آیا تو میں تھوڑا ریلیکس ہو گیا جب میں اپنے پورشن کی طرف اوپر جانے لگا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ رائٹ سائٹ پر گلائی میں سیڑھیاں اوپر جاتی ہیں وہ ان کے پیچھے سیڑھیوں پر بیٹھا ہوا ہے اور ایسے بیٹھا ہوا ہے کہ اس نے سیڑھیوں کے بیچ سے ٹانگیں نکالی ہوئی ہیں جیسے آپ چیر پر الٹا بیٹھ جاتے ہیں اس کے اندر سے اپنی ٹانگیں باہر نکال کر اور ٹیک والی سائٹ پر آپ اپنا ہاتھ رکھ لیتے ہیں وہ بالکل اس طرح بیٹھا ہوا تھا وہ مجھے مسکرہ کر دیکھ رہا تھا میں نے محسوس کرنا چھوڑ دیا تھا میں نے رونا بند کر دیا تھا کہ اگر کوئی ایسی ویسی چیز ہے تو نقصان کر دے گی اور اگر نقصان نہیں پہنچانا ہوگا تو نہیں کرے گی تو میں نے اسے اگنور کیا گھر آ کر بتایا تو وہ کہتے ہیں کہ آیت الکرسی پڑھو تو میں پڑھتا رہا میرے فاضر جمعے کی نماز اور نارمل نماز میں کافی سخت ہیں وہ مجھے ہر روز یہی کہتے تھے کہ تم جاتے کیوں نہیں ہو میں نے کیا بتاؤں کہ جب میں مسجد میں انٹر ہوتا ہوں تو میری ہڈیاں ٹائٹ ہونے لگ جاتی ہیں جیسے کوئی مشین آپ کو دبا رہی ہے میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا میں نے یہ سب اپنے بھائی سے شیئر کیا کہ میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر تم مسجد نہیں چاہ پا رہا تو گھر میں پڑھو قرآن پڑھو میں قرآن پڑھتا تو میرے سر میں تکلیف ہونے لگتی ایون کہ میں اسلامیات بھی پڑھتا تو میرے سر میں درد ہونے لگتا پھر ہم نے ایک پیر کو بلایا لیکن مجھے ان پر کوئی یقین نہیں تھا وہ بہت ہی عجیب حرکتیں کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ گھر میں مسور کی دال نہیں بنے گی کوئی کالے کپڑے نہیں پہنے گا گوش ہوگیرہ نہیں کھانا بس سبزی کھاؤ انہوں نے کہا کہ کوشش کرو بہت زیادہ پلیک اور بہت زیادہ ریڈ کومبینیشن گھر میں نہ رکھو لال رنگ کی جتنی بھی چیزیں ہیں انہیں پھیک دو یا کسی کونے میں رکھ دو بند کر کے انہوں نے ایک سوئی دی جس میں دھاگہ لگا ہوا تھا انہوں نے کہا کہ اسے اپنی پینٹرنس پر لگا لو ہم نے یہ سب کیا تو وہ چیزیں انہاں بند ہو گئیں پھر مجھے خواب آنے لگ گیا کہ کوئی ابینڈنٹسی جگہ ہے اور میں اس گلی میں گھس رہا ہوں اور اپنے گھر جا رہا ہوں تو خون ہی خون ہے جب میں گھر آتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ پنکے سے لاشیں لٹکی ہوئی ہیں میرے گھر والوں کے سارے کفن میرے پیروں میں پڑے ہیں اور چھت سے خون ٹپک رہا ہے چھوڑیاں پڑی ہوئی ہیں ساپ ہیں بچو ہیں یہ سب کچھ اس کمرے میں ہیں باہر نکلو تو بہت اچھی خوشبو ہے اور اندر جاؤ تو خون ہی خون ہے یہ خواب ابھی بھی مجھے آتا ہے یہ معاملات میرے ساتھ ابھی تک ہو رہے ہیں میں پھر بھی آپ کو یہ سٹوری بتا رہا ہوں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں پنکے سے لٹک رہا ہوں اور میری آنکھ کھل جاتی ہے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے اچانک میرا پاؤں کھینچایا یا مجھے ہوا میں اٹھا کر زمین پر مارا ہے مجھے سلی پیلسز بھی ہو رہا ہے اور مجھے چیزیں بھی نظر آ رہے ہیں پھر یہ چیزیں نظر آنا بند ہو گئیں جب تک میں جاگ رہا ہوتا ہوں لیکن پھر خواب میں وہ چیزیں نظر آنا شروع جاتی اور پھر کچھ ٹائم کے بعد وہ بھی بند ہو گئیں اس گھر کے بعد ہم نے دو تین گھر بدلے اور پھر ہم لوگ چکوال شہر آئے جب ہم یہاں آئے تو مسئلے اور زیادہ بڑھ گئے پیلس کی لڑائی ہونا سٹارٹ ہو گئی میرا بھائی اور ممہ لاہور شہر چلے گئے میری ممہ کا کھانے کا کام ہے اور بھائی ان کے بزنس میں ان کا ہاتھ بٹاتے ہیں جبکہ بابا اور میں یہاں رہتے ہیں میں اپنی سٹڈیس کرتا ہوں اور بابا جوب کرتے ہیں تو جب میں ویکیشنز پر لاہور گیا تھا تو ہاں مجھے آخری دنوں میں کچھ چیزیں نظر آنے لگ گئی تھی وہی انسان وہی کپڑے اور وہی حلیہ نظر آنے لگا تو میں نے اگنور کیا باہر آ رہا ہوں جا رہا ہوں تو وہ نظر آنے لگ گیا پھر سے وہی خواب آنے لگے اس کے بعد میں نے بھائی کو بتایا تو بھائی نے کہا کہ آیت القرصی پڑھو لیکن میرا دماغ کام نہیں کر رہا میرے دماغ میں ایسی چیزیں آ رہی ہیں جیسے میں بھی کچھ کر لوں گا اسی طرح ایک دفعہ میں اپنے بازو کی وین کٹنے لگا تھا تو ایک دم سے بیل بھجی تو میں اپنے ہوش میں آیا اور چھوڑی نیچے گر گئی جیسے کہ بائیک چلاتے ہوئے مجھے خیال آتا ہے کہ سامنے کنٹینر جا رہا ہے اور ساتھ میں کوئی گاڑی چل رہی ہے تو میرا دل کرتا ہے کہ میں تھوڑی سی جگہ سے اپنی بائیک نکال لوں اور کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ بیش روڈ میں رونگ سائٹ پر گاڑی چلاؤں کبھی پنکے سے لٹک کر دیکھوں یہ کیا ہوتا ہے میرا دماغ کہتا ہے کہ کر لو کچھ نہیں ہوگا ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے تم خود پر کنٹرول رکھنا اپنی رسی کو پکڑ کر جھول جانا اوپر کی طرف نیچے اپنا وزن نہ ڈالنا پاؤں کے نیچے کشن رکھ لینا میں ان چیزوں پر بہت کنٹرول رکھتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ ایسا کچھ نہ ہو اب کچھ دن پہلے ایسا ہوتا ہے کہ میں رات کے تین بجے گھر سے باہر نکلتا ہوں پتہ نہیں کیوں ہمارے گھر کے ارد ارد کافی فصلے ہیں اور نیا گھر بن رہا ہے تو میں جب وہاں پر پہنچا ہوں وہاں پر کوئی لائٹ وغیرہ نہیں ہے تو وہاں پر میری بائیک بند ہو گئے میری بائیک سٹارٹ نہیں ہو رہی اور وہ راستہ آگے کافی لمبا ہے اور اب آپ کو پتہ ہے کہ جب نیا گھر بنتا ہے تو وہاں پر جہاں دروازہ لگتا ہے وہاں وہ اینٹے وغیرہ لگا دیتے ہیں تو اس کے اوپر کانٹے بچے ہوئے تھے تاکہ کوئی اندر نہ جائے میں پیدل جانے لگتا ہوں مجھے پیچھے سے کسی نے بوتل ماری تو میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سامنے کوئی کھڑا ہوا تھا اوپر کمرے میں جہاں گھر بن رہا تھا اور کمرے کی لائٹ جل رہی ہے اور پھر جب میں نے دوسری سائٹ پر پیچھے دیکھا تو وہاں چار لوگ ایک لائن میں کھڑے ہوئے تھے بس تھوڑی سی جگہ بچی ہوئی تھی جہاں سے بائیک نکل جائے اور پھر میں نے دیکھا جہاں اوپر کھڑکی میں ایک بندہ کھڑا ہوا تھا اور وہاں پر دس بندے کھڑے اور وہ مجھے ہی دیکھ رہے ہیں اور جب میں نے دوبارہ پیچھے دیکھا تو وہ چار لوگ تھے وہ ہلکے ہلکے چل کر میری طرف آنے لگے اور میں نے دیکھے جھا رہا ہوں جب میں اوپر دیکھتا ہوں تو وہ دس لوگ آنکھیں پھاڑ کر مجھے ہی دیکھ رہے ہیں اور مجھے صاف نظر آ رہے ہیں کیونکہ ساتھ والے کمرے میں مزدور وغیرہ رہتے تھے تو وہاں پر ایک لائٹ جل رہی تھی اور اس روشنی میں نے دیکھ پا رہا ہوں اور کوئی چاند کی روشنی بھی تھی اور جب میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ چار لوگ میرے اتنے قریب تھے کہ جو سانس گھبرات کی وجہ سے میں نے اندر لی ہوئی تھی اگر وہ باہر نکالتا تو ان کے ساتھ ڈچ ہو جاتا نہ میں ہل پا رہا ہوں اور نہ ہی کچھ کر پا رہا ہوں بہت شرم کی بات ہے مجھے آیت الگرسی نہیں آتی اور نہ ہی میں یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو میرے بابا نے مجھے کہا تھا کہ اگر تمہیں آیت الگرسی نہ آئے تو تمہیں جو بھی آتا ہے تم وہ بڑھو بس اللہ کا نام لو میں نے سب پڑھ لیا اور زمین پر بیٹھ گیا وہ پھر بھی پڑھتا رہا تو ان چار لوگوں نے مجھے کھیل لیا اور انہوں نے میرا گلہ دبانا شروع کر دیا جب وہ میرا گلہ دبا رہے تھے تو میں نے ایک بندے کے پاؤں دیکھے تو اس کے پاؤں تھے ہی نہیں یعنی کہ جو آپ کا پاؤں ہوتا ہے سیدھا کھڑا ہونے کے لیے وہ حصہ تھا ہی نہیں اس کے پاؤں صرف ناکونوں تک ہی تھے جب وہ میرا گلہ دبا رہے تھے تو میں نے کڑکی پر دیکھا وہ دس لوگ کہکے لگا کر ہس رہے تھے میں کچھ بول نہیں پا رہا تھا اور اس کے بعد میں بالکل پہلائز ہو گیا اور اس کے بعد اچانک مجھے ایک جھٹکہ لگا اور میری آنکھیں بند ہو گئیں تو صبح نو بجے میری آنکھ کھلی یہاں پر ایک اکیڈمی ہے جو آٹھ نو بجے کھل جاتی ہے اور اس گھر کا کریل والا ڈور اوپن رہتا تھا میں دیکھتا ہوں کہ میں اس کے اندر لیٹا ہوا میرے بال بکھرے ہوئے ہیں میرے پورے چہرے پر مٹی لگی ہوئی ہے میرے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں میں نے اپنا پیر دیکھا تو جیسے کسی نے میرے پاؤں پر چھوری پھیر کر کچھ نکالنے کی کوشش کی ہو وہ زخم زیادہ گہرا نہیں تھا وہاں سے خون بھیہ رہا تھا میرے ناخن پر کٹ لگا ہوا تھا میری چند سے لے کر میرے گلے تک لائن بنی ہوئی تھی جب میں نے اپنا ہاتھ دیکھا تو میرا ہاتھ کان پھرا تھا اور میری میڈل فنگر کی ہٹی بلکل لٹکی ہوئی تھی میری حالت زیادہ خراب تھی کہ میں وہیں پر بیٹھ گیا تو جیسے وہاں پر مزدور وغیرہ انٹر ہوئے پہلے تو انہوں نے سمجھا کہ شاید کوئی چڑسی ہے جب انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے انہیں بتایا کہ میرے ساتھ ہی سب ہوا ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ انہیں یقین آ گیا کہ واقعی میرے ساتھ کچھ ہوا ہے شاید انہیں پتا تھا کہ اس روڑ پر کوئی ایسی چیز موجود ہے انہوں نے پوچھا تمہارا گھر کھائیں تو اتفاق سے میرا گھر اسی گھلی میں اکیڈمی کے بیک سائٹ پر تھا تو میں نے انہیں کہا کہ پلیز آپ کسی بھی طرح مجھے میرے گھر پہنچا دیں باہر جاگر دیکھا تو میری بائیک بلکل فصلوں کے درمیان میں کھڑی تھی وہ لوگ میری بائیک اور مجھے گھر چھوڑ گئے جب میں گھر انٹر ہوا تو مجھے پتا چلا کہ پچھلے چار دن سے میرے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے جبکہ اس سے ایک دن پہلے میں خود اپنی امی کو بتا کر نکلا تھا کہ میں جا رہا ہوں کیونکہ امی ہر جمرات کو یہاں پر آتی تھی اور اتوار کو واپس جاتی تھی وہ ہفتے کا دن تھا اور میں امی کو کہہ کر نکلا تھا ایسا نہیں ہے کہ میں چار دن سے بھی ہوش پڑا ہوا تھا میرا ایک موبائل گھر ہوتا ہے جس میں وارس ایپ وغیرہ لاؤگ ان ہے اور میں گیم وغیرہ کھیلتا ہوں جبکہ میرا پرسنل موبائل میری جیب میں تھا تو میں نے امی کو کال کر کے پوچھا کہ امی آپ لوگ کہاں ہیں تو امی نے کہا بیٹا آپ کا دماغ ٹھیک ہے میں نے انہیں نہیں بتایا کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے تو وہ مجھ سے پوچھتی ہیں کہ کیا ہوا ہے تب یہ ٹھیک ہے تمہاری میں نے کہا کہ بس میں ابھی نیند سے اٹھا ہوں میں نے کوئی برا خواب دیکھا ہے آپ کہاں ہیں تو انہیں نے کہا کہ میں آپ کے بابا اور آپ کا بھائی لاہور ہیں تم اکیل گھر پر ہو تو میں نے کہا کہ اچھا تو میں نے کال بند کی امی کھانا وغیرہ بنا کر گئی ہوئی تھی تو میں کھانا کھانے لگا اور کھانا کھاتے ہوئے بیل ہوئی تو میں نے جا کر دروازہ کھولا ہمارے سامنے ایک سیدھی گھلی ہے تو کوئی وہاں پر کھڑا ہوا ہے اور مجھے گھو رہا ہے تو میں نے دروازہ بند کر دیا ہمارے کچن کی جو کھڑکی ہے آپ اس سے دیکھ سکتے ہیں کہ گیریج میں کیا ہو رہا ہے تو میں جیسے ہی پیچھے مڑا لائٹ آف ہے میں نے دیکھا کہ اس کھڑکی میں کوئی بندہ کھڑا ہے جو مسکر آ رہا ہے ممائن گیریج میں پیٹ گیا اور زور زور سے رونے لگا تو یہاں پر ایک آنٹی ہے جو کافی سویٹ ہے ان کے پاس ہمارے گھر کی چابی بھی ہوتی ہے وہ آئیں اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا ہے میں نے بتایا کہ پتا نہیں آنٹی کیا ہوا ہے یہاں پر کوئی کھڑا ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ کوئی نہیں تم اندر چلو اور انہوں نے مجھے اندر آ کر لٹایا پھر انہوں نے مجھے ایک بات بولی بیٹا آپ رات کو تین بجے گھر سے باہر کیوں نکلے تھے تو میں نے کہا کہ آنٹی میں کیوں نکلوں گا تین بجے گھر سے کیونکہ میں انہیں نہیں بتانا چاہتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے تمہیں خود دیکھا میں نے کہا کہ نہیں آپ نے مجھے کہاں دیکھا کوئی اور بچہ ہوگا تو انہوں نے مجھے وہ بات بتائی کہ بیٹا جب بائی خراب ہو جاتی ہے تو ایسے سنسان گھروں کے باہر سے نہیں گزرتے میں نے پوچھا کہ آنٹی کیوں نہیں گزر سکتے تو انہوں نے کہا کہ گھر میں کچھ بھی ہو سکتا اور کون کسی کے روپ میں آ جائے پتہ نہیں کوئی تمہاری ماں کے روپ میں آ جائے تمہارے پاس تو پھر اچانک انہوں نے مجھے بہت ہی ڈراؤنی آواز میں کہا سنبھل جاؤ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اور میں اپنے دل میں کلمات پڑھنے لگ گیا تو وہ کہتی ہیں کہ شش میں نے کہا کیا ہوا وہ کہتی ہیں تم چپ کر کے یہاں بیٹھو میں جا رہی ہوں عجیب دماغ خراب کیا تم لوگوں نے اور وہ چلی گئی تو میں لیٹ گیا اور اپنا موبائل یوز کرنے لگا میں نے اپنے دوستوں کو بتایا تو وہ ہستے میں مزاق بنا لگے میں ان سے بات کر رہا ہوں کہ اتنے میں پھر سے میرا دروازہ نوک ہوتا ہے میں نے باہر جا کر دروازہ گھولا تو وہی آنٹی سامنے کھڑی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ بیٹا کیا ہوا اتنا لیٹ یوں کر دیا میں نے کہا کہ لیٹ کہاں تو انہیں بتایا کہ میں پچھلے دس منٹ سے بیل بجا رہی ہوں میں نے کہا کہ نہیں آنٹی آپ ابھی تو ہو کر گئی ہیں تو انہیں نے کہا کہ شاید تمہاری طبیعت خراب ہے میں تو آئی ہی نہیں ہوں میں نے کہا کہ آنٹی میں بھول گیا تھا کہ آپ تو ابھی آئی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ بیٹا میں آپ کے لیے بریانی بنا کر لائیں یہ کھاؤ اور اگر تمہیں کوئی اور چیز چاہیے ہو تو کال کر دینا میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اور میں بریانی کھانے لگا تھوڑی دیر کے بعد مجھے ایک انہوں نمبر سے کال آتی تو میں نے کال وٹینڈ کی آگے سے آواز آتی ہے بریانی تو بہت مزیگی بنی ہوگی وہ آواز بہت ہی بھاری تھی میں نے کہا کہ آنٹی تو اس نے کہا کہ کہ اپنی آنٹی سے کہو کہ تم سے دور رہے اسے بھی میں دیکھ لوں گی میں نے اسے کہا کہ آپ تمیز سے بات کریں مجھے لگا شاید آنٹی کو کسی نے بریانی لاتے ہوئے دیکھا ہے تو کوئی کال کر کے مجھے تنگ کر رہا کیونکہ اس طرح کی مخلوق آپ کو کال تھوڑی نہ کریں گی میں نے کال کارڈ دی تو اتنے میں پھر سے دروازہ بچتا ہے میں نے دروازہ کھولا تو وہ آنٹی پھر سے سامنے تھی مجھے کہنے لگیں کہ بریانی کھا رہے ہو میں نے کہا جی آپ نے بریانی بہت اچھی بنائی ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے کب بنائی مجھے لگا یہ پھر سے میرے ساتھ مزاق کر رہی ہیں تو وہ ادھر سے ہی واپس جانے لگی ان کا گھر رائٹ جا کر گلی کے اندر تھا لیکن وہ سیدھا جا رہی تھی میں نے کہا کہ آنٹی کدھر جا رہی ہے میری نظر ابھی تک ان کے پیروں پر نہیں پڑی تھی کتنے میں مجھے آواز آتی کہ سائم تم دروازہ کھول کر کیوں بیٹھے ہو میں نے اس طرف دیکھا تو وہاں اس آنٹی کی بیٹی تھی میں نے کہا کہ آپ بھی ویسے ہی کھول کر بیٹھاؤ آپ کی امی آئی تھی وہ جا رہی ہے تو اس نے کہا یہ کیا مزاق ہے میری امی تو گھر بیٹھی ہے ان کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے تو جب میں نے ان کے پیروں کو غور سے دیکھا تو ان کے باؤں بھی ویسے ہی تھے جیسے اس رات میں نے آدمیوں کے پاؤں دیکھے تھے میں نے زلدی سے دروازہ بند کیا سارے گھر کی لائٹس آن کر دی میں نے دونوں موبائلز پر آئی تلکرسی لگا دی اور مجھے جو بھی آتا تھا میں نے زور زور سے پڑھنا شروع کر دیا مجھے دوست کی کال آئی تو میں نے زبدستی دو گھنٹے اسے اپنے ساتھ کال پر رکھا اس کے بعد پھر میں نے ایک اور دوست کو کال کر لی اور پھر امی کی کال آئی کہ بیٹا ہم گیارہ بجے تک پہنچ جائیں گے اس ٹائم ساڑھے نو ہو رہے تھے اور پھر پتہ نہیں کہ اس ٹائم میری آنکھ لکھ گئے میں اٹھا تو ساڑھے گیارہ ہو رہے تھے میں نے امی کو کال کی کہ آپ لوگ ابھی تک نہیں آئے تو انہیں نے کہا کہ گاڑی میں کوئی مسئلہ ہو گیا تھا ہم لوگ لیٹ ہو جائیں گے شاید ہمیں دو بجے آئیں تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اور پھر کال بند کر دی تو اسی ٹائم باہر دروازے پر نوک ہوا لیکن اس دفعہ میں نے دروازہ نہیں کھولا اور آنٹی کو کال کر دی کہ کیا آپ باہر آئی ہیں انہیں نے کہا کہ نہیں میں تو نہیں آئی تو انہیں کی ایک دوست تھی آنٹی نے کہا کہ ہو سکتا ہے وہ آئی ہو میں نے کہا کہ آنٹی کیا میں دروازہ کھول دوں آنٹی نے کہا کہ ہاں ہاں جا کے دروازہ کھول دو جب میں نے دروازہ کھولا تو وہی آنٹی سامنے کھڑی تھی جس سے میں نے ابھی کال پر بات کی تھی اس نے گھور کر مجھے دیکھا اور مجھے کہا کہ تم نے اچھا نہیں کیا اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی مجھے اس سے بہت ہی گندی سمیل آنے لگی اتنی گندی کہ میں بے ہوش ہو گیا اور میری آنکھ ہاسپیٹر میں کھلی میں نے امی سے پوچھا میں کہاں انہوں نے بتایا کہ جب ہم گھر پہنچے تم گلی میں بے ہوش پڑے تھے دونوں دروازے کھولے ہوئے تھے میں نے کہا کہ کوئی چوری وغیرہ نہیں ہوئی انہوں نے کہا کہ نہیں تمہاری آنٹی ٹائم پر پہنچ گئی تھی اور انہوں نے دروازے بند کر دیئے تھے اب تم آرام کرو تو یہ تھی میری ایک سٹوری میں جانتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ ہارٹ نہیں ہے لیکن یہ ایک سچا واقعہ اگر آپ کو پسند آئے تو اسے شیئر کیجئے گا دوستو امید کرتا ہوں آج کی سٹوریز آپ کو پسند آئی ہوں گی سٹوریز اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نایت چینل بھی سبسکرائب کر لیں یہی آپ کے بھائی کی موٹیویشن ہوتی ہے اپنا بہت خیاری کی گا تو آپ میں یاد رکھے گا مجھے دے اجازت ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ سٹوری میں اللہ حافظ